اگر کسی چیز پر حدیث ہی موجودہ نہیں ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو وہ کیا چیز ہے وہ جائز ہے السلام علیکم بھائی صاحب خیرت سے آپ السلام علیکم اللہ آپ کو عزت دے سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں کہاں سے کال کیا آپ نے عمران بھائی سر میں نے سیڈنی آسٹریلیا سے کھول کیا ہے سیڈنی سے اللہ آپ کو عزت دے ادھر سبا کے چھے بجے ہیں جی جی بلکل فجر کا اگلے دن کا چھے بجے ہیں ابھی تو ہی ہمارے ہاں آپ کے پاس جمرات کے سبا کے چھے بجے ہیں جی 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 بلکل اللہ آپ کو سلام دی یہ بولیں بھائی حکم کریں میرا ایک سوال تھا دینی مسائل ایکس ٹریک کرنے کے حوالے سے جیسے آپ نے آپ کا موقف لیا نظر یہ ہے کہ عمرین کو جو ہے وہ اقوال معصومین اور جو آدیث ہماری ہیں ان سے دینی مسائل وہ لینے چاہیے بجائے کہ تقلید کا کوئی سسٹم ہم جو فالو کریں اس کے اگنس میں تو اس میں سر میرا سوال یہ ہے کہ ایسے اگر کوئی مسئلہ آپ کو پیش آئیں جن کا کوئی سٹریٹ فوروڈ آپ کو نہیں ملتا ہے کسی حدیث میں یا بیسکلی آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ جو پرابلم آپ کو ہے اس کا جواب کسی حدیث میں ہے یا نہیں ہے یا اگر ہے تو وہ آپ کو کلیر نہیں ہے تو اس سیچویشن میں کیا آلٹینٹیو ہے اگر میں آپ سے کہا ہوں کہ ابھی جو فینانشل سسٹم چل رہے ہیں جس میں انٹرسٹ انگوال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا مورگیج آپ کو لینہ ہی پڑتا ہے سپیشلی فیوار like in western countries تو مورگیج کے بگر آپ کے لیے گھر بنانا near to impossible ہے اور اس کے لئے بیٹ کو آئینا ہے اس طرح کی جو ایشوز ہیں اس میں جو ہم کیا مدب کر سکتے ہیں اگر ہم اقلی والی سسٹم نہیں فالو کرتے تو how can we get answer to these kind of questions دیکھیں یہ مشتہدین کا ایک بہت بڑا چال ہے کہتے ہیں حدیث آپ کو نہیں ملے گے تو آپ کیا کریں گے تو اگر اہل بھائی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر حدیث آپ کو نہ ملے تو آپ مشتہدین کے اتباع کریں تو پھر تو بات ہے نا اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی وہ ان کو تو پتا تھا یہ تو لازمی بات ہے کہ سب مسئلے تو سب کو نہیں آتے اس زمانے میں بھی ہی تھا اس طرح نہیں یہ کہ شیعہ عوام کو سب مسئلے پر جتنے دنیا کے مسئلے ہیں ان کو سب احادیث میں زبانی آتی یہ تو لازمی بات ہے عیمہ علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ ہمارے شیعہ ایسے ہوں گے جن کے پاس ایسے مسئلے آنگے کہ ان کے پاس ان کی حدیث نہیں ان کے پاس یہ تو یہ تو ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے وہ امام جو اللہ کی جانب سے اس کو کیسے پتا نہیں ہوگا جس کو اللہ نے معصوم بنایا حدیب بنایا ٹھیک ہے نا یہ مشتہدین ان کا فراد یہ ہے کہ وہ شیعہ کو اس طرح بے وقوب بناتے ہیں کہ دیکھو ایسے مسئلہ آئے گا جس کے پاس حدیث نہیں ہیں تمہیں تقلید کرنا پڑے گا او بھئی کب اللہ اللہ اور رسول نے بولا ہے حدیث نہ ملاتو حدیث نہ ملنے کے وجہ سے تم تقلید کرو کب انہوں نے بولا ہے اگر انہوں نے بولا ہے اس طرح تو ٹھیک ہے ان مسائل میں جمعہ حدیث نہیں ملتا تو ہم مشتہدین کے پاس جائیں گے اگر انہوں نے بولا ہے لیکن انہوں نے ایسا نہیں بولا ہے اور یہ مشتہدین اس طرح نہیں ہیں وہ نہیں کہتا ہے جس مسئلہ میں آپ کو حدیث نہ ملے اس میں ہمیں تقلید کرو وہ تو یہ تنہی کہتا ہے نا وہ کہتا ہے تمام مسائل پر جس پر حدیث ہے یا نہیں ان میں ہماری تقلید واجب ہے آپ حدیث پر عمل ہی نہیں کر سکتا اگر آپ مشتہدین نہیں ہیں وہ تو یہ کہتا ہے بتا ہے نا آپ کو تو ان کا جو قول ہے ان کے اس دلیل سے یہ جو دلیل لاتے ہیں شیعہ وام کو کنفیوز کرنے کے لیے ان کی جو اپنا موقف ہے اس دلیل سے ملتا ہی نہیں ہے اچھا اب اگر کسی مسئلے پر حدیث نہیں ہے تو اس مسئلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں اہلِ بھائیت علیہ السلام نے کیا فرمایا دیکھیں اگر وہ مسئلہ ایسا ہے کہ وہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے کہ واجب اور عمر دائر ہے واجب اور غیر واجب میں مباہ اور واجب میں عمر دائر ہے آپ احتمال دیتے ہیں یہ چیز واجب ہے یا واجب نہیں ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ آجائے میں شکر کرتا ہوں کلان چیز واجب ہے یا نہیں ہے تو اس میں اہلِ بھائیت علیہ السلام نے بتا دیا آپ کو یہ کتاب من لا احضر الفقی چاب دار الكتب العلمیہ اسلامیہ جز ایک یہاں پہ دیکھیں کل شئی مطلق حتی یرید فیہی نای ہر چیز آپ کے لئے جائز ہے ہر چیز آپ کے لئے جائز ہے تاکہ مگر یہ کہ اس میں نہیں وارد ہو جائے کہ یہ کام نہ کرو کل سب چیز جائز ہے آپ کے لئے جب تک یہ آپ کہتے ہیں یہ واجب ہے یا یہ حرام ہے صرف مجرد احتمال سے آپ اس کو نہ حرام بناتے ہیں نہ حلال بناتے ہیں وہ آپ کے لئے کیا ہے وہ آپ کے لئے جائز ہے میں نے شک کیا یہ چیز حلال ہے یا شک کیا یہ حرام ہے اگر حدیث میں نہیں ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے تو وہ کیا چیز ہے وہ جائز ہے وہ جائز ہے نہ واجب ہے اگر میں نے شک کیا کہ یہ واجب ہے یا حرام ہے یا جائز ہے تو جائز ہے اس کے علاوہ آپ کے خدمت میں ارز کروں کتاب محاصن میں فرمایا انہم احتج اللہ علی العباد بما آتاہم عرفہم وہ چیزیں آپ پہ حجت ہیں جس پہ حدیث موجود ہے اگر کسی چیز پہ حدیث ہی موجود نہیں ہے تو وہ آپ پہ حجت نہیں ہے فرض کریں فلان مسئلہ حلال یا حرام ہے اس پہ اگر حدیث نہیں ہے تو وہ آپ کے لئے جائز ہے آپ اس کو انجام دیں سمجھ میں آری نا بات آپ کو میرے بھائی اچھا میں آپ کے خدمت میں مزید احادیث پیش کروں اور میں بہت ساری سچویشنز آپ کو بتا دوں گا یہ کتاب ہی کافی ہے جل نمبر ایک ہے جل نمبر دو ہے یہاں پہ ملاحظہ فرمائی رمضان کے مہینے میں آپ بھول گئے پانی پی لیا یہ کوئی بھول گئے ہیں خطا ہے آپ نے خطا کیا نا یا اگر کسی نے کہا یہ پانی پی لو وہ شراب نکلا بھئی آپ نے شراب پی لیا اللہ تعالیٰ آپ کو سزان نہیں دے گا اس کا یہ خطا ہے نسیان بھول گئے بھائی آپ بھول گئے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے نماز قضا ہو گئی ہے یہ کوئی کنا نہیں ہے وَمَا لَا يَعْلَمُونَ اور جس چیز کا آپ نہیں جانتے بھئی حدیث ہی نہیں پہنچا آپ مسئلے پر اگر کسی مسئلے پر حدیث نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جا کے تقلید کرو وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہی نہیں لگا آپ پہ اگر امام علیہ السلام کے علم میں وہ واجب ہے یا حرام جو بھی ہے وہ ان کے علم میں وہ آپ پہ حجت نہیں ہے روز قیامت آپ سے کوئی حساب نہیں لگا جو مرضی کرو دنیا میں کرو مرضی کرو مرضی نہ کرو اس میں ایک صورت یہ ہے کہ وہ ایسی بات ہو کہ وہ بلکل حرام کی شبیہ ہو اگر ایک ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ حرام کی بلکل شبیہ ہے مثلا ہیروین ہے بھئی ہیروین تو شراب نہیں ہے لیکن یہ بھئی عقل کو زائل کر دیتی ہے بلکل شراب جیسی صفات اس میں ہیں اب ہم ہیروین یوز کریں یا نہ کریں کوکائن یوز کریں یا نہ کریں تو اس مسئلے میں ملحظہ فرمائی یہ الوصول من الکافی جلد نمبر ایک ہے یہاں پہ صفحہ نمبر ستہ ستہ ہے یہ حدیث نمبر دس ہے یہ بابو اختلاف الحدیث میں مقبول ہے یہ عمر ابن حمدل ہے یہاں پہ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام ایک چیز اس کا حکم واضح ہے اس کا حکم واضح ہے یا حلال یا حرام ہے یا واجب ہے وہ تو واضح ہے ایک مسئلہ ایسا ہے وہ پتہ حرام ہے سو فیصد یا حرام ہے مسئلہ شراب حرام ہے زنا حرام ہے یہ سو اشتناب کرتا ہے ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا ہمیں نہیں پتا چلتا یہ ہو سکتا ہے بہت ہی شبیح ہے یہ حرام کے ہم اگر اس کو انجام دیں ہو سکتا ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں تو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اس کو ہم کہتا ہے ہمیں نہیں معلوم اس کو مشکل ہے یہ اس کا علم ہم کہتا ہے ہمارے پاس نہیں ہے تحرین علیہ السلام کے پاس ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال واضح حلال ہے اور ایک واضح حرام ہے وشبہات بین ادالک اور کچھ شبہیں ہیں کچھ چیز مشکوک چیز ہیں جو حلال اور حرام کے درمیان ہیں حرام سے ملتے ہیں لیکن فلی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ حلال ہے تو یہ کیا ہے اگر وہ کوئی چیز کوئی چیز واجب سے ملتی ہے واجب سے ملتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا حکم یہی ہے کہ واجب نہیں ہے کیونکہ اس کے وجوب کا حدیث نہیں ہے لیکن کوئی چیز اگر حرام سے ملتی جلتی ہو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ شبہات میں سے ہیں شبہات کے لئے اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا فمنترہ کا شبہات نجا من المحرمات شبہات میں تم توقف کرو شبہات کو بجان نہ لاؤ ٹھیک ہے نا ہیروین نبی کہتو ہیروین پینے کی وہ حرمت کی حدیث نہیں ہم ہیروین پیتے ہیں اوکی ان پیتے ہیں وہ کیا نیا بلا بھی آیا آج کار کابلتے ہیں ارتکب المحرمات جو شبہات کا ارتکاب کرتا ہے وہ حرام میں گر جاتا ہے حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے اچھا آپ کے خدمت میں ارث کر رہے ہیں یہ کنز الفوائد للکراجے کی ہے جزء اول چابدار الادواء یہاں پر صفحہ نمبر 351 میں فرمایا امام علیہ السلام نے دعما یریبوکا الاما لا یریبو وہ جو مشکوک ہے شبہ ہے اس کو چھوڑ دو اور جو اس میں شبہ نہیں اس کی طرف آجاؤ فَإِنَّكَ لَن تَجِدَ فَقْدَ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ لِللَّهِ عزَّ وَجَلْ تم اگر کسی چیز کو اللہ کی خاطر چور دو یعنی یہ بھی شبہات ہے تحریمیہ میں سے یعنی حرام سے کوئی چیز ملتی ہے تم اس کو اللہ کی خاطر اس کو چور دو تو تمہیں کبھی اس سے محرومیت کا احساس نہیں ہوگا اگر تم نے اللہ کی خاطر کسی چیز کو چور دیا پھر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے ملائزہ فرمائیے ایوہ الناس حلالی حلال الى يوم القیامة میرا حلال روز قیامت تک حلال ہے وحرامی حرام الى يوم القیامة اور میرا حرام حرام قیامت تک اللہ نے حلال وحرام کو قرآن میں بیان کیا اور میں نے اپنے سیرت اور سنت میں بیان کیا حلال اور حرام کے درمیان حرام سے ملتی جلتی کچھ شبوحات ہیں کچھ بدعات ہیں جو شیطان کی جانب سے ہیں اس کو آپ کو ترک کرنا ہوگا من ترکا صلح لہو امر دین ہے جو ان شبوحات کو ترک کرتا ہے وہ دیندار بن جاتا ہے اس کی دین صحیح ہوتی ہے وَصَلُحَدْ لَهُ مُعَرُوَتُهُ وَإِرْضُهُ اور اس کی عزت بچ جاتی ہے اور اس کی عابرو دنیا میں بچ جاتی ہے وَمَن تَلَبَّسَ بِهَا وَوَقْعَ فِيهَا وَتَّبَعَحَا اور جو شبوحات کا اتباع کرتا ہے یہ سب شبوحات جو ہیں وہ وجوب کے شبوحات نہیں ہیں حرام کے شبوحات یعنی وہ اس وقت شک ہوتا ہے کہ یہ وہ حرام ہے حلال ہے ٹھیک ہے نا کن شبوحات میں آپ نے دور رہنا اگر آپ کو شک ہو واجب ہے یا حلال ہے تو وہ شک ہی نہیں ہے کہ وہ حلال ہے آپ کے لئے وجوب کا احتمال نہ لیں اچھا پھر یہ جب آپ کو سمجھ آگئی ہے اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ کے خدمت میں عرض کروں میں ایک اور روایت آپ کو دکھا دوں جن چیزوں میں نصر نہیں ہے اس میں اہلویت علیہ السلام کا حکمیہ نہیں ہے کہ تم جا کے تقلید کرو اہم نکتہ یہ ہے اب یہ آپ کو جو مجتہدین بتاتے ہیں مجتہدین کے چلے بتاتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں آپ کو حدیث نہیں ملا تو کیا کریں گے لیکن اہلویت علیہ السلام نے اگر یہ کہا ہوتا کہ کسی مسئلے میں حدیث نہیں تو آپ تقلید کرو تو ٹھیک ہے وہ تقلید ہو جاتی یہ تقلید صحیح ہوتی لیکن اس طرح تو نہیں بتایا انہوں نے یہ کتاب ہے اگر کسی چیز پر آپ کے پاس علم ہے یقین ہے اہل بیت علیہ السلام کی حدیث روایت ہے اللہ مسلمان نے حدیث کو کہتے تھے تو یہ آپ اس پر قائل ہو جائیں وجوب کا علم ہے تو وجوب حرمت کا علم ہے تو حرمت مثلا استحباب کراہات یا قائد میں جو مسئلہ فلان مسئلہ یوم معاد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا روز قیامت کیا ہوگا اگر وہ ہے ہمارے پاس دلیل ہے تو ہم کہیں گے اسی طرح اگر نہیں ہے تو ہم کہیں گے اللہ اور رسول جانتا ہے بہتر اگر وہ مسئلہ جس کے پاس ہمارے پاس حدیث نہیں ہے تو وہ میں نے ارز کیا آپ کی خدمت میں ہے یا تو وہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہم حرام ہونے میں اور حلال ہونے میں ہم شک کریں گے اس کو کہتا ہے شبہ تحریمیہ حرام ہونے کا شبہ ہے یا وجوب اور غیر وجوب کا اس میں شک ہے وجوب اور غیر وجوب میں ہمیشہ کہیں گے کہ واجب نہیں ہے حرام ہونے کا جب شبہ ہو تو اس میں ہم نہیں کہیں گے یہ حرام ہے لیکن کہیں گے شبہ ہے اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا دور رہنے کی اچھا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مسئلہ آجائے اس کا حکم اب ہم ہمارے احادیث میں نہیں جانتے حدیث اہل بیت علیہ السلام میں اس مسئلے کا کیا حکم ہے تم جا کر کیا کرو مخالفین کے احادیث جو انہوں نے علی علیہ السلام سے روایت کی ہے مخالفین نے جو احادیث امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی اس پر عمل کیا کر مخالفین کے حدیث میں بھی عمل کر سکتے ہیں پیغمبر کے حدیث پر نہیں کس حدیث پر وہ جو مخالفین کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام بہت عرصے تک کوفے میں تھے کوفے میں مخالفین نے ان سے احادیث نقل کیا اس زمانے میں جب وہ کوفے میں ان کی حکومت کی اگر کسی مسئلے میں تیموم نکاح وغیرہ میں شیعہ حدیث میں کچھ مسئلہ نہیں ملتا تو آپ کو حق نہیں ہے اس میں جا کر آپ کیا کریں تقلید کریں نہیں اب دیکھیں مخالفین نے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے کوئی حدیث نقل کیا اگر کوئی حدیث نقل کیا تو اس میں عمل کریں کتاب تہنزیب الاحکام شیخ توسی رحمت اللہ علیہ جز سادس چاب مکتبت الصدوق آپ پر ملائزہ فرمائی صفحہ نوبر تین سو سنتیس میں یہ جلد نمبر چھے ہے یہ ابنے اس بات کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کے خدمت میں عرض کیا ایک ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے میرے پاس کوئی سچارہ نہیں ہوتا صبر نہیں کر سکتا ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں مجھے جاننا ضروری ہے کہ میں ایک کام کیسے کروں اس میں ایسا انتظار کرنے کا کسی قسم کا احتیاط کرنا وغیرہ کسی طرح ممکن نہیں ہے میں کیا کروں اس مسئلے میں وَلَيْسَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنَا فِي أَحَدٌ اَسْتَفْتِ اور اس شعر میں کوئی شعر راوی نہیں ہے میں اسے پوچھوں کہ میں کیسے عمل انجام لاؤ یہ استفتاع یہاں پر طلب حدیث ہے طلب فتوہ نہیں ہے اسے میں نے بار بار عرض کیا آپ کی خدمت میں اچھا امام علیہ السلام نے فرمایا اَتِ فَقِيهَ الْبَلَدِ اِذَا كَانَ ذَٰلِكَ اَسْتَفْتِهِ فِي أَمْرِكَ ایسا مسئلہ پیش آجائے تو جاؤ جماعت ومریہ کے مفتی کے پاس اور اس سے اپنا مسئلہ بتا دو کہ ایسا مسئلہ پیش ہے میں کیا کروں اَئِذَا اَفْتَاكَ بِشَيْئِ اِن فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَ فِي وہ جماعت ومریہ کا مفتی جو فتوہ دے دے فتوہ دے دے مثلا آپ جاتے ہیں نورت پول میں جاتے ہیں دن رات کا پتہ نہیں ہوتا وہاں کیا کروں میں حدر اب وہاں پر کوئی حدیث وغیرہ جماعت ومریہ کے پاس جاؤ مفتی عظم سعودی عرب کا کیا کہتا ہے جو وہ کہہ دے اس کے مقابل میں عمل کرو جو وہ کہہ دے اس کے ایک سو اسی دگری اس کے مخالفت کرو اس حق آپ کو مل جائے دی وہی آپ کا عمل ہے اللہ کی جانب سے آپ کے لئے وہ حکم ہے کہ اس جیسے عمل کرو ٹھیک ہے نا دیکھیں عرض یہ ہے کسی ہر روایت میں نہیں ہے دیکھیں میرے عزیزوں میرے بائیوں اہل بیت علیہ السلام اللہ کی جانب سے نور ہیں ہادی ہیں یہ مجھ جیسے ایک عام آدمی کو پتا ہے احمی تحرین علیہ السلام کے زمانے میں سب اشیاءوں کے پاس سب احادیث نہیں ہوتے تھے بہت سارے مسئلہ آتے تھے کہ ان کے پاس حدیث نہیں ہوتی تھی اس وقت احمی اتھار علیہ السلام نے ان کو کیا بتایا تھا اگر مجھے پتا ہے تو احمی علیہ السلام کو بھی پتا ہے ہمارے اشیاءوں کے پاس ایسے مسئلہ آئیں گے نا کہ ان کے پاس حدیث نہیں ہوگی تو وہ کیا کریں عرض یہ ہے کہ احمی تحرین علیہ السلام نے کبھی نہیں بولا کہ تم تقلید کرو کسی کے رائے پر عمل کرو ارمایہ اس مسئلہ میں ہماری احادیث پر عمل کرو ایسے جنرل پرنسپل آپ کو دے دیئے اگر وہ حلال اور واجب کے درمیان آپ کو شک ہو رہا ہے تو کیا کہیں گے آپ کہیں گے کہ یہ حلال واجب نہیں ہے اگر حرام اور حلال کے درمیان شک ہے کیا کہیں گے کہیں گے ہمیں نہیں پتا کہ یہ حرام ہے ہم نہیں کہیں گے کہ حرام کہیں گے یہ شبہ ہے یہ تحریم ہے یہ شبہ ہے حرام سے ملنے والے ہم اس سے دوری کریں گے اس کو بجانی لائیں گے اگر یہ عقائد میں مسئلہ آ جاتا ہے ایسے بات عقیدہ کی بات ہے تو اس میں کہیں گے کہ ہم اس مسئلہ کا علم نہیں ہے یہ مسئلہ جو تم پوچھ رہے ہو عقائد سے عقائد کے متعلق ہے اس میں ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہم اس کا علم پلتا دیتے ہیں یعنی ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں آتا جو کہتے ہیں وہی ہمارا دی جب امام زبانہ علیہ السلام آئیں گے ہمیں بتھا دیں گے ابھی ہم فی الحال میں نہیں آتا لیکن فی الواقعہ تو امام علیہ السلام کا علم میں جو اس مسئلہ کا جواب ہے وہی ہمارا عقیدہ اگر مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں آپ ٹھہر ہی نہیں سکتے شک ہے ارجنت ہے بھئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا دیکھو کہ مخالفین نے امیر المومنین علیہ السلام سے کیا روایت کی آپ پھر جاؤ شہر کے اپنے شہر کے اپنے علاقے کے بڑے مفتی کے پاس چلے جاؤ جماعت امرے ان سے پوچھو کہ مسئلہ کیا اس کے بالکل عقس میں عمل کرو یہ ہے حلیبیت علیہ السلام کے فرامین ان مسائل میں جن میں انس نہیں آپ کے پاس حدیث نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو کسی میں یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کیا کرو تقلید کرو بھائی میرے بھائی کوئی دینے چاہوں گا ایک واقعہ میں نے جو کہیں سنا تھا کہ محلہ کائنات عمیر المومنین جب ان کو ظاہری خلافت ملی تو ان کی داڑی کے بال جو ہے سفید تھے وہ اس کو کلرمی کرتے تھے تو کسی نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ تو رسول خدا نے ہمیں کہا ہے کہ اپنے داڑی کے بالوں کو جو ہے وہ غذاب کرو کہہ رہے نارنجی رنگ سے اورنج کلر سے تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ اس وقت رسول خدا کا حکم اس ویہ سے تھا کیونکہ یہودی اپنی داڑیوں کو جو ہے سفید رکھتے تھے تو ان سے ڈیفرینشیئٹ کرنے کے لیے اس ٹائم پہ یہ حکم دیا گیا تھا اب وہ یہودیوں نے وہ رویش چھوڑ دی ہے تو اس ویہ سے اب ہمیں کوئی اس طرح کی ضرورت نہیں کہ ہم اپنی داڑیوں کو جو ہے نارنجی رنگ سے جو ہے یا فرنج کلر سے خساب کریں تو جسٹ یہ ایک پیسٹر میرے ذہن میں آئے کہ کیا اس طرح کی سیچویشنز ہیں شریعت میں کہ حکامات تبدیل ہو جائیں زمانے کے لحاظ سے تو دیکھیں یہ دیکھیں جو حکم اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا اگر وہ شروع سے ہی مشروع تھا مثلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مشروع تھا وہ ایک عارضی حکم تھا یہودیوں کے مقابلے میں تو اس وقت بھی وہ مطلق پرمنٹ نہیں تھا امیر المعنین علیہ السلام نے اس سے کشف کیا یہ باتیں کہ کونسی مشروع ہے کونسی مطلق ہے یہ ہمارے اس میں ہم اپنے سے کچھ نہیں بنا سکتے اس کے لیے دلیل آنی چاہیے قرآن اور سنت سے اگر کوئی چیز مشروع ہے ریعت میں زباد پر دلیل ہے ہمارے پاس کہ یہ اس لیے مشروع ہے اگر یہ سچویشن ہو تو تم یہ کر لینا وہی ہے بھئی مشروع ہے اگر مطلق ہے تو مطلق ہے انکنڈیشنل ہے ہم اپنے سے اس کو چینج نہیں کر سکتے تو یہ ہے کہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے وائلہ مجرد احتمال پر کہ یہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا وہ اس پر منع ہے اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ گمان پر عمل نہیں کر سکتے آپ کو یقین کے اتباع کرنی ہوگی یقین کب آئے گی یقین اس وقت آئے گا کہ جب اہل بیت علیہ السلام کا فرمایا آپ کے سامنے ہو یہ حکم اس طرح ہے اور اس کی شرط یہ ہے اگر ایسا ہو تو یہ حکم واجب ہے یا یہ حرام ہے اگر یہ نہیں ہے تو وہ زمانے کے ساتھ نہیں بدلتا ہر زمانے میں وہی ہے لیکن اس کا بعض زمانوں میں وہ شرط ہوتی ہے بعض زمانوں میں وہ شرط نہیں ہوا کرتی ٹھیک ہے نا اوکے میرے بھائی تینکیو سرمبر اللہ کو عزت دے میرے بھائی